جی میرے بھائیوں کیا حال چلے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہو گیا آج میں آپ کو اپنے لو فلائز کا شوق کروار ہوں اچھا یہ کبوتر یہ بھی میرے استاد کے گھر کا کبوتر ہے ٹھیک ہے جو ان کے پرانے کبوتر تھے نا یہ ان میں سے کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر کی پر آپ آنکھ چیک کریں یہ میں ابھی تقریبا کچھ دنوں میں جوڑے لگا دیں گے ہم کیونکہ اگلا مہینہ جوڑو والا ہے اس کا پر بھی آپ دیکھ لیں اس کی بگل دیکھیں کہاں تک جائے گی اگر میں کھول دوں تو یہ میں نے فل کھولا ہے یہ میرا انگوٹھا دیکھ رہے ہیں اس سارے پر جو ہے نا یہ دیکھیں کہاں تک آ رہے ہیں ابھی اس کی بھی دسویں کلی پوری نہیں آئی کیونکہ کبوتر سارے مولٹنگ کر رہے تھے ابھی انہوں نے مولٹنگ سہی طرح ختم نہیں کیا کہ موسم بھی چینج ہو ہے پھر بچارے مولٹنگ کرتے رہے اور جب مولٹ کرتے ہیں نا یہ جب خاص طور پر سردیوں میں کرتے ہیں یہ بہت بری مولٹ ہوتی ہے یہ اب سارے پر جو ہے نا سارے نہیں لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی انرڈی بہت ہے لگتی ہے اچھا یہ ہو گیا اس کی دھوم دیکھیں اب آپ ایک پتہ وہی بیلنس والی بات آگی ایک پتہ دھوم ٹھیک ہے دوسرا پر بھی دیکھ لیں دوسرا پر بھی یہ ہو گیا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں نوویں کلی آٹھویں کلی سے چھوٹی ہے جو دسویں ہوگی یہ تھوڑی سی اور بڑی ہوگی لیکن نوویں سے چھوٹی رہے گی کیونکہ نوویں ہمیشہ بڑی رہنے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اور اور کبوتر ہے ماشنلو بہت اچھا کبوتر ہے اس میں میں آپ کو اس ویڈیو میں دو جوڑوں کا شوک کرواتا ہوں تو اینڈ تک پلیز دیکھیں گا یہ ویڈیو تاکر آپ بھائیوں کو جن کو لو فلائس کا شوک کریں خاص طور پر پٹی والوں کا یا ٹپلیس کا ان کے لئے یہ ویڈیو میں میں اس کی مادی آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں آن جی میرے بھائیوں یہ میں نے ساتھ مادی لگانے کا سوچ ہے سوچ ہے کہ میں نے لگانی یہ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ آنکھیں ہوتی ہیں ان کی ہر کلر میں ان کی بھی آنکھ آتی ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کی بیچاری کی دسنگ کلی نہیں ہے ابھی لیکن وہی آٹھویں نوویں آپ دیکھ لیں نوویں پھر بھی اوپر ہے ٹھیک ہے دھوم وہی آگی ایک بات ایک پتہ دھوم نہیں بڑی ہونے چاہیے یہ بالنس ہے ٹھیک ہے اس کی مولٹنگ نہیں ابھی ختم ہوئی ہے دیکھ لیں ابھی اس کی مولٹنگ جا رہی ہے پر یہ ہے ماشاءاللہ وزن اٹھانا شروع ہو گئی ہے تو کچھ عرصے میں مولٹنگ اپنی ختم کر جائے گی تو یہ میں نے اس سے اعتمادی لگانے کا سوچا ہے انشاءاللہ مولٹنگ ختم ہو جائے پھر ان کو 3 & 1 دیکھیں نا یا 4 & 1 اس کے بعد انشاءاللہ جوڑے لگائیں گے میں ایک اور جڑا آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں جی میرے بھائیوں یہ اگلا کوپوٹر ہے بہت فیورٹ کوپوٹر ہے میرا یہ بہت فیورٹ کوپوٹر ہے میرا یہ اس کی بھی ہم کا درہ کلوز اپ لئی ہے ٹھیک ہے اس کا پرچک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بات وہ ہی آگئی ایک پتہ تم دیکھ رہے ہیں ایک پتے والی یہ بیلنس ہے کھالی یہ دیکھیں یہ دوسرا پرس کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کموٹر کموٹر دیکھیں ماشاءاللہ کموٹر دیکھیں ماشاءاللہ کموٹر ہی ہے بہت اچھا بات رہی ہے ٹھیک ہے بھائیوں اس کے پر پورے میں آپ کو نووی کلی جو سمجھا رہا تھا دیکھ لیں نووی کلی کہاں پہ ہے امید کرتا ہوں بھائیوں کو نظر آرہی ہوگی ٹھیک ہے دیکھ لیں نووی کلی کہاں پہ ہے ان کی نووی کلی ہمیشہ بڑی ہونا ضروری ہے یہ بھی لو فلائر میرے پاس سارے لو فلائز ہائی فلائر کوئی نہیں میں اس کی مادھی آپ کو دکھاتا ہوں جی میرے بھائیوں یہ میں نے اس کا سوچا کہ مادھی لگانی ہے ٹھیک ہے اس نے ابھی مولٹنگ ختم کی ہے لیکن وزن نہیں ابھی وہ پک کیا برابر وزن میں نہیں آئی تو اس کو تقریباً دو ایک ہفتے اور لگیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ بھی بریڈنگ میں جائے گی پر دیکھیں ماشاءاللہ اس کا دیکھیں وہی نووی کلی دیکھ لیں کہاں پہ ہے ٹھیک ہے دوسرا پر بھی دیکھیں تم دیکھ لیں وہی بات ایک پتہ ٹھیک ہے میرے بھائیوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوئی یہ کبوتر تھوڑی بہت انفرمیشن جو دی ہے وہ بھی پسند آئی ہوگی تو بس یہ چیز ہے ان میں رکھنا جو کچھ بڑی ہونی چاہیے گا لو فلاش چاہیے تو نووی کلی بڑی ہونی چاہیے دو میک پتہ ہونی چاہیے پر آپ سب بھائیوں کو پتے ہیں پر کس طرح کیونے چاہیے پر ہمیں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جب جوڑے لگا ہوں انشاءاللہ تب بھی آپ بھائیوں کو دکھاؤں وہ اپنا خیال رکھے گا حرافز ہاں جی میرے پیارے بھائیوں کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگئے یہ میرے فیورٹ جو لو فلاش کبوتر ہیں ٹپلر کبوتر میں آپ کو ان کبوتروں کو شوق کروا رہا ہوں یہ دیکھیں ان کی آنگ دیکھ لئے ایسی ہوتی ہے آپ اس کو میلی آنگ بھی کہہ سکتے ہیں بند آنگ بھی کہہ سکتے ہیں خربوشی آنگ بھی کہہ سکتے ہیں جو دن کرے کہہ سکتے ہیں یہ میرے پاس اڑا وہ کبوتر ہے یہ استاد کے گھر کا کبوتر ہے یہ استاد کے گھر کا کبوتر ہے ٹھیک ہے ہم تو چیک کریں اس کا پر ماشاءاللہ آپ چیک کریں دیکھیں یہ پاکسانی کبوتروں میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پر دیکھیں اس کا ٹھیک ہے بند آنگ ایک پتہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے لو فلائز میں یہ جو بند آنگ ہوتی ہے ایک پتہ میں اس کے باقی سائٹ پر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ بیلنس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بیلنس کریں دیکھیں 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 لیکن بھائی بھی نسل ہماری زبان میں ان کو پٹی والے بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ بھائیوں کو اس کی مادیاں بھی دکھاتا ہوں جی میرے بھائیوں یہ مادیاں یہ مادیاں جو میں نے اس نر کے ساتھ سوچا کہ مادیاں بھائی بھائی پانی بھی ہے میں اس کو اٹھا کر لیا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پلہ ٹھیک ہے دم بھائی اس کی بھی دمہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس کی دمہ ٹھیک ہے دوسرے پلے کا بھی شوک کریں ابھی دسویں کلیس کی آ رہی ہے اس کا بھی پردے کے وائبریشن امیر کتام بھائیوں کو نظر آ رہی ہوگی اس میں اتنی وائبریشن نہیں ہے لیکن اتنی چاہیے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مادیاں یہ اس کا اور اور لوگ ہے ماشاءاللہ شکر یہ مادیاں ہے حافظ کامران صاحب ہیں ان کی اور فیصل وائی کی مادیاں یہ یہ میں بس بریڈنگ کے لئے آئی ہوئے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت ہی دیکھیں ماشاءاللہ اس کی یہ چیزیں آپ نے لو فلائز میں دیکھنی ہے ٹھیک ہے پر اس طرح ہی ہونے چاہیے جس طرح پاکستانی کبوتر کے لیکن لو فلائز میں ایک چیز ہوتی ہے اس کی وہ نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا اس کی دسویں کلی بھی نہیں ہے کہ ان کی جو نومی کلی ہے وہ ہمیشہ 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 دسویں کلی سے بڑی ہوگی جو مرضی ہو جائے یہ لو فلائز کی نشانی ہے نومی کلی ہمیشہ بڑی ہوگی دسویں سے اس کی دسویں پوری نہیں ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا کسی اور کبوتر میں ہے جس طرح ہم پاکستانی میں دیکھتے ہیں ان میں دو پر برابر کام جو ہے میں نے انہی دیکھا نومی کلی ہمیشہ بڑی ہوگی آٹھویں پھر اس سے چھوٹی ہوگی دسویں پھر چھوٹی ہوگی نومی سب سے اوپر نکل کر جائے گی ٹھیک ہے آنکھ ان کی کلوز اپ پر ایک دیکھنا ہے آنکھ ان کی ہے کیا ان میں بھی ڈیفرنٹ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ آنکھیں امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی کبوتروں کا پر میں آپ کو پھر سے بتا دوں کبوتروں کا پر بغل پوری ہونی چاہیے جس طرح پاکستانی کبوتروں میں کہتے ہیں کہ بغل کمر کے اوپر آنی چاہیے ٹھیک ہے وہ ہی ہو گیا پروں میں گیپ نہیں ہونا چاہیے بغل کے پر پورے ہونی چاہیے یہاں سے یہ جگہ ساری جس طرح بھری بھی یہ ہونی چاہیے لوہ فلائر میں جو مین چیز ہم دیکھتے ہیں یہ چونچ چھوٹی چونچ کا کبوتر ہم نہیں پسند کرتے لوہ فلائر میں اس کی وجہ یہ ہے چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے وہ ہائی فلائرز ہوتے ہیں ٹپ لرز میں چھوٹی 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 آاتی ہے وہ ہائی فلائرز ہوتے ہیں ہائی فلائرز کا ادھر فائدہ کون نہیں ہے ٹھیک ہے President بڑی چونچ ہونی چاہیے یہ ٹائپ کبوتر ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرے جوڑے بھی دکھا تو اپنا خیال لگے گا